وزیراعظم شہباز شریف نے کہا نام نہاد منصف نے سازش کر کے پی کل آئی کو تباہ کرنے کی کوشش کی عوام کی ترقی کے معاملے میں سیاست نہیں کرنی شاہیے چھے ماہ میں لوٹ شیڈنگ ختم کرنے کی باتور میرا مزاک اڑایا گیا نواز شریف کی قیادت میں بجلی کی لوٹ شیڈنگ ختم کی وزیراعظم نے اسلام آباد میں جناح میڈیکل کامپلیکس کا سنگی بنیاد رکھ دیا کہا معاشی اور سیاسی استحکام ہوگا تو کامپلیکس ایک سال میں مکمل ہو جائے گا لاہار راولپنڈی فیصل آباد سمیت پنجاب بھر کے شہریوں کے لیے بڑی خبر ملکی تاریخ میں پہلی بار ائر ایمبولنس نے کام شروع کر دیا میاں والی میں چھت سے گرنے والی مریضہ کو فوری ریسکیو کر کے راولپنڈی منتقل کیا گیا مریم رواز نے کہا نواز شریف کی ہدایت کے مطابق ایک اور وعدہ پورا کر دیا دعا ہے ہر شہری کی زندگی سے ہر دکھ بٹا دوں شفاقی حکومت نے بنو واقعے پر خیبر پختنخواہ حکومت کی انکوائری کی اعلان کو مسترد کر دیا وزیر اطلاعات اتاتارہ نے کہا صوبائی حکومت کو پوائنٹ سکورنگ نہیں کرنی شاہیے بنو واقعے میں تحریک انصاف ملوث تھی تاجروں کے امن مارچ میں مسلح جتھوں نے شامل ہو کر فائرنگ کی پی ٹی آئی سیاسی نہیں دہشتگر جماعت ہے تحریک انصاف اور پاکستان ایک ساتھ نہیں چل سکتے پابندی کے فیصلے پر مشاورت جاری ہے دہشتگر جماعت کو منطقی انجام تک پہنچائیں گے پیپلز پارٹی آرٹیکل چھے کی کاروائی پر حکومت کا صاف دے گی خیبر پختنخواہ حکومت بنو واقعے پر انکوائری کمیشن بنانے کے اعلان پر پائیں مشیر اطلاعات بیریسٹر صیف نے کہا کمیشن بہت جلد انکوائری ریپورٹ جمع کروائے گا مسترد شدہ سیاسی ڈرامے باز سیاست کی ناکام کوشش کر رہے ہیں مقامی انتظامی اور امائیدین کے مذاکرات چل رہے ہیں انتشار کی سیاست کرنے والوں کی عزائم سے باخبر ہیں کراچی میں مسلسل دوسرے روز بارش صدر گلشن اقبال گلستان جوہر ڈرگ روڈ میں بادل ورسے کلفٹن صدر محمود آباد نورت کراچی آئی آئی چندریگر روڈ پر بھی بارش میک پہ موسمیات کی مدیز بادل بدرسنے کی پیش گوئی اسلام آباد میں تیز ہواوں کے ساتھ موصلہ دھار بارش مختلف علاقوں میں درخت در گئے کہیں ہلکی کہیں تیز بارش سے موسم خوشگوار گرمی سے تنگ شہریوں نے سکھ کا سانس لیا راولپنڈی میں بھی بادل برسے آئی پی پیس کو ایک سال میں ایک ہزار نو سو پچاس ارب روپے کی ادائیگیاں سابق نگران وزیر گوہر اجاز نے ڈیٹا شیئر کر دیا کہا حکومت باز پاور پلانٹس سے ساڑھے سات سو روپے فی یونٹ بجلی خرید رہی ہے آئی پی پیس کو بجلی پیدا کیے بغیر ادائیگی ہو رہی ہے بد انتظامی اور نا اہلی کی وجہ سے بجلی ساٹھ روپے فی یونٹ بیچی جا رہی ہے ملک بچانے کے لیے چالیس خاندانوں کے ساتھ معاہدوں کے خلاف اٹھنا چاہیے وزیر دفاع خاج آصف نے کہا کچھ لوگ حادثے کے انتظار میں شیروانی سلوا کر بیٹھے ہیں پچھتر سال میں سیاست میں بے شمار حادثات کو جنم دیا انتخابات کے بغیر غیر جمہوری سیٹ اپ بنتے رہے کبھی لمبے ہوتے رہے کبھی بظاہر انتخابات ہو گئے بے یقینی ہو تو نئی سیاسی جماعتیں مون دکھائی شروع کر دیتی ہیں باروہ کھلاڑی بھی کیا عجب کھلاڑی ہے تحریک انصاف کی بانی پی ٹی آئی کو جیل میں صدارتی کمرہ ملنے کی تردید ترجمان رعوف حسن نے کہا بانی کو جو صدارتی سویٹ ملا ہے وہ سب کو جا کر دیکھنا چاہیے حکومت اپنے جرائم چھپانے کے لیے جھوٹ بول رہی ہے پروگرام پاکستان ٹونائٹ میں مزید کہا بشرا بی بی کو بے جا قید میں رکھا گیا ہے تحریک انصاف کا چیف الیکشن کمیشنر اور چاروں عراقین کے خلاف ریفرنس دائر کرنے کا فیصلہ بیریسٹر علی زفر کل سپریم جیڈیشل کانسل میں ریفرنس دائر کریں گے ذرائع کے مطابق چیف الیکشن کمیشنر اور عراقین کو عہدوں سے ہٹانے کا مطالبہ کیا جائے گا ریفرنس میں سپریم کورٹ فیصلے کی غلط تشریح کا حوالہ دیا جائے گا کیاواند فیصل کریم کنڈی نے کہا خیبر پختونخواہ میں امن و امان سب سے بڑا مسئلہ ہے پی ٹی آئی کے حوالے پرامن صوبہ کیا تھا بدترین بدامنی کی ذمہ دار صوبائی حکومت ہے علی امین گنڈاپور کے دو رخ ہیں وزیراعظم سے ملاقات میں اچھا بچہ بن جاتے ہیں باہر نکلتے ہی نوکری بچانے کے لیے بولتے ہیں آپوزیشن جماعتوں کا جمعہ کو ملک گیر احتجاج کا اعلان اسب قیسر نے الزام لگایا کہ ہمارے کارکنان کو اغوا کیا جا رہا ہے عرقین اسمبلی کی خریداری کے لیے بڑی بڑی آفرز دی جا رہی ہیں ہمارے عرقین کو دباؤ میں لاکر وفاداریاں بدلنے کی کوشش کی جا رہی ہے جیڈی اے سمیں دیگر جماعتوں کو بھی احتجاج میں شرکت کی دعوت دیتے ہیں گورنر پنجاب سردار سلیم حیدر نے کہا پی ٹی آئے پر پابندی کا فیصلہ نون لیگ کا اپنا ہے نو مئے میں ملوث افراد کو سزائیں ملنی شاہی ہیں جو نو مئے واقعات میں ملوث نہیں ان کے خلاف کاروائی مناسب نہیں پیپلز پارٹی پابندی سے متعلق فیصلہ آلہ سطح اجلاس میں کرے گی جماعت اسلامی کی ملک میں نئے انتخابات کی مخالفت حافظ نئیم رحمان نے کہا کچھ جماعتوں کو الیکشن اس لیے پسند نہیں کہ وہ ہارے ہوئے ہیں پی ٹی آئے والے کیوں بات کر رہے ہیں ان کے پاس وام پینتالیسیں ری ایکشن نئے سودے بازی ہے دوبارہ انتخابات پر اربن روپے کیوں خرچ کیے جائیں ملک کو جمہور کی رائے کے مطابق چلایا جائے کراچی کے مختلف علاقوں میں بجلی کی لوڈ شیڈنگ سے شہری پریشان نیو کراچی، نورت کراچی، سرجانی ٹاؤن، لیاکت آباد اور نورت نازم آباد میں بجلی کی بندش، لیاری، بلدیا ٹاؤن، رنگی ٹاؤن اور کورنگی میں بھی بجلی بند رہنے لگی ترجمان کے الیکٹرک کے مطابق ستر فیصد رہائشی علاقوں میں بجلی کی بلا تاتل فراہمی جاری ہے تیس فیصد علاقوں میں دس گھنٹے تک لوڈ شیڈنگ کی جا رہی ہے بلوچستان میں حالیہ بارشوں کے دوران دس افراد جام بہت پی جی ایم اے کے مطابق چھتیں اور دیواریں گرنے سمیت مختلف واقعات میں اکتیس افراد زخمی ہوئے نواسی مکانات مکمل طبع ایک سو ستر کو جزوی نقصان پہنچا سترہ کلومیٹر سڑکیں اور تیس تین سو دس اکڑ زرعی زمین متاثر ہوئی لاہور فیصل آباد سمیت ملک کے مختلف شہروں میں بارش موسم خوشگوار سمندری چک جھمرہ کہہ روڑ پکہ میں بھی بارش سے حبس میں کمی محکمہ موسمیات کی پچیس جولائی تک پنجاب بھر میں بارش کی پیش گوئی پی ڈی ایم اے کی متعلقہ محکموں کو الٹ رہنے کی ہدایت بانی پی ٹی آئے اور بشرا بی بی سے توشہ خانہ کے نئے کیس میں تفتیش ناب ٹیم اڈیالا جیل پہنچی بانی پی ٹی آئے کو بائیس جولائی کو احتساب عدالت میں پیش کیا جائے گا راہنوما مسلم لیگ نون رانا مشہود نے کہا حکومت درست سمت میں جا رہی ہے سعودی عرب پاکستان میں سرمایہ کاری کرنے لگا ہے ملک میں مہنگائی چار سال کی کم ترین سطح پر ہے وقتی مشکلات ہیں ختم ہو جائیں گی پاکستان کی مخالفین کا چورن نہیں بکے گا دابک وفاقی وزیر فواد صادری نے کہا شہباز صریف ملک کی غیر مقبول ترین شخصیت ہیں جو بھی بات کرتے ہیں الٹی پڑ جاتی ہے موجودہ سیٹ اپ مکمل ناکام ہو چکا ہے ان سے نہ سیاست سمل رہی ہے نہ معیشت متوادل آئیڈیا ملتے ہی حکومت سے ملک کی جان چھوٹ جائے گی دابک وفاقی وزیر شفقت محمود کا سیاست چھوڑنے کا اعلان کہا فیصلہ کسی دباؤ کے تحت نہیں کیا کسی اور جماعت میں جانے کا ارادہ نہیں الہدگی کا تعلق وقت اور عمر کے تقاضے سے ہے سیاست میں نوجوانوں کو آگے آنا شاہی ہے راہنما مسلم لیگ نون آصف گرمانی کا پارٹی چھوڑنے کا اعلان کہا خود کو پارٹی معاملات سے الہدہ کر لیا عوام مہنگائی اور بجلی کے بلوں سے مر رہے ہیں خوش آمدی ٹولہ سب اچھا کی گردان کر رہا ہے ساتھیوں کو کہتا ہوں all is not well کشاور میں پولیس ساکی پر فائرنگ کانسٹیبل شہید پولیس کے مطابق دہشتگردوں نے پولیس ساکی پر سنائپر گن سے فائرنگ کی پولیس کی جوابی فائرنگ سے دہشتگرد فرار ہو گئے شہید اہلکار کی نماز جنازہ پولیس لائنز میں ادا پولیس کے چارٹ چوبن دستے کی سلامی وزیر اعلیٰ علی امین گنڈاپور نے کہا شہید کے اہل خانہ کو تنہا نہیں چھوڑیں گے کراسی میں رکیتی مضاحمت کے دو واقعات میں چار افراد زخمی ماری پور میں فائرنگ سے خاتون اور بچی زخمی ہوئیں ملزمان موبائل فون اور پرس سینکر فرار منگو پیر نہر کے قریب ڈاکووں نے دو شہریوں کو زخمی کر دیا پاک کالونی میں مبینہ پولیس مقابلے میں ایک ڈاکو حلاق پولیس کے مطابق ملزم کے ساتھ ہی کو گریفتار کر لیا گیا ملزمان ملزمان